ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہولی وڈ ہنگامہ ایکسپیننر تو آج میں آپ کے لیلائے ہوں دہ ممبی مووی کا سیکنڈ پارٹ دہ ممبی ٹیٹن جو کہ سال دوہزار تیر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کے پہلے پارٹ کو بھی میں ایکسپینن کر چکا ہوں ویڈیو کا لنکھ ڈسکریشن میں پن کر دیا گیا ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے پانچ ہزار سال پہلے ویسر سے جانس کورپننگ کینگ نام کا ایک راجہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر دنیا کو جیتنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے پہلے ہی عظیم جنگ میں ہار گیا جس کے بعد اس کو اور اس کے فوجیوں کو پاس کے کردستان میں مردنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور اس کی ساری فوج پوک و بیاس کی وجہ سے باری گئی لیکن جب وہ اکیلا بچتا ہے تو وہ اندھیری دنیا کے راجہ انیبیس سے اسودا کرتا ہے کہ اگر انیبیس اس کی اور اس کے دشنوں کو خرانے میں مدد کریں تو بدلے میں وہ انہیں اپنی روح دے دے گا جس کے بعد انیبیس اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسے اپنی پوری فوج دے دیتے ہیں اور جب سکورپین کنگ کا مقصد بورا ہو جاتا ہے تو انیبیس اس کی روح کو نکال کر واپس بطال میں بھیج دیتے ہیں پھر ہمیں سال 1933 کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں رک اور ایولین کوش ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اب ان دونوں نے شادی کر لیا ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ایلکس ہے اور یہ تینوں اسی جگہ پر ہیں جہاں پر آج سے پانچ ہزار سال پہلے سکورپین کنگ کی فوج بطال میں چلی گئی تھی ہیولین کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہے اور جب وہ ایک پرانے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تب ہی اسے خواب آتا ہے کہ کوئی لڑکی اس دروازے کو کھول رہی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازہ کیسے کھولنے ہیں اور وہ اس دروازے کو اسی طرح کھول کر اندر چلے جاتے ہیں تو انہیں وہاں ایک باکسہ ملتا ہے جس کے اندر سکورپین کنگ کا شاہی کنگن تھا اور اس باکسے پر لکھا تھا کہ جو بھی اس باکسے کو کھولے گا نیل دردی کا پانی پیے گا یہ تب ہی پوری کوفہ میں پانی بڑھنے لگتا ہے لیکن وہ کسی بھی طرح وہاں سے بہت نکلتے ہیں اور واپس اپنے گھرد دن دن پہنچ جاتے ہیں اب سین شیفٹ ہوتا ہے ایمون آترا شہر میں ماشقہ جیسی دکھتی ہے درست یہ ان سلمان کا دوسرا جنب ہے اور اب انہیں کافی قدائی کے بعد ایمونٹر کی ممی کو دونٹ لیتے ہیں ساتھ میں انہیں اس کی کالی جادو کی حتاب بھی مل جاتی ہے جسے کسی کو بھی زندہ کیا جا سبتا ہے اور اب انہیں سکورپین کنگ کا شاہی کنگن بھی چاہیے اور انہیں پتر چلتا ہے کہ وہ رک اور ایویلین کے پاس ہے تو یہ لوگ کنگر لینے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں ادھر رک اور ایویلین کا بیٹا ایلکس جب اس کنگن کو پہنتا ہے تو اسے مصر کا پیرامیڈ اور کرناٹ کا مندر دکھائی دیتا ہے جس کو دے کر ایلکس کنگن کو اتارنے لگتا ہے پر وہ کنگن اس کے خاص سے نہیں ہوتا تھا تب ہی وہاں بالٹس اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جو کہ اس بوکس کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہی بی بھی آ جاتا ہے جو کہ فیرون کے پیراداروں کے خاندان سے ہے لیکن بالٹس انسا بھی کو ہرا کر اس بوکس کے ساتھ ساتھ ایویلین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر بی رک کو بالٹس کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی جہاں ہوگا وہیں تمہاری بیوی ملے گی تو ایلکس کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں یہ بیوزیو میں کام کرتی ہے اور وہ کنگن بھی فیلال میرے پاس ہے اب بے راستے بی رک کو بتاتا ہے کہ اب جب تمہارے بیٹے نے سکوپین کنگ کا کنگن پین نہیں لیا ہے تو اب سکوپین کنگ اگلے ساتھ دن میں زندہ ہو جائے گا اور اگر وہ زندہ ہو گیا تو وہ اینبیس کی فوج کو زندہ کر کے پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا اور جو وہ کوئی بھی اینبیس کو مارے گا تو اسے اینبیس بھی فوج مل جائے گی اس لیے وہ لوگ ایمورٹو کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسکوپین کنگ کو مار سکتا ہے پہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پالٹس نے ایمورٹو کو کالے جادو کی کتاب سے زندہ کر دیا تھا جس کے بعد وہ ایمورٹو کو زندہ آگ میں پھینک دینے کا حکم دے دیتا ہے لیکن جیسی ایمورٹو کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو رک وہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے اور وہ سب ایک بڑی بس میں بھاگنے لگتے ہیں جس کے بعد ایمورٹو کچھ ممیس کو زندہ کر کے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے وہ ممیس ان کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہیں لیکن رک ایویلین اور وہ سب مل کر اس ممیس کا خاتمہ کر دیتے ہیں لیکن اسی بیچ ایمورٹو کے آدھی ایلکس کو اخواہ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں ایمورٹو ایلکس سے اس کے کنگن کی مدد سے ایمون شائر کا رسہ پوچھتا ہے اور ساتھ میں وہ ایلکس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ سات دن کے اندر ایمون شائر تک نہ پہنچا تو یہ کنگن تمہیں مار دے گا اسی طرف رک اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے ایک دوست کے پاہ جاتا ہے جس کے باس اڑنے والا گوبارہ تھا جس سے وہ وہاں کے لیے نکل پڑ دے ہیں دیسی طرف ایلکس ایمورٹو کے آدمی کو بڑی چلاکی دکھاتے بھی یہ ٹرین سے بھاگ جاتا ہے اور پراچی کرناٹے کے مندر میں پہنچ جاتا ہے جہاں کنگن اسے پر سے ویجن ہیمون شائر کا راستہ دکھاتا ہے پر تب ہی اسے ایمورٹو پکڑ لیتا ہے اب ایمورٹو اپنے معشوقہ ان سلمان کو اس کے پرانے ویجن دکھاتا ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایولین مصر کے راجہ فیرون کی بیٹی تھی اور ایمورٹو ان سلمان نے جب مل کر اس کے باب کو مارا تھا تو اس نے یہ سب دیکھ لیا تھا وہی دیسی طرف ریک اور ایولین سے سٹین تک پہنچ گئے تھے لیکن ایمورٹو ایلکس کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ایلکس ان کے لیے وہاں ایک سراخ چھوڑ گیا تھا جس کے بعد یہ سب ان کا پیچھا کرتے ہیں وہی ایمورٹو ایلکس کو لے کر اپنے ساتھ نیو کے ساتھ جنگل سے گزر آتا لیکن تب ہی اس کے ساتھ نیو پر راستے میں بہت سارے چھوٹے ممیاں سملے کر دیتی ہیں جس کے دوران ریک ایلکس کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلکس ان سب کو بتاتا ہے کہ مجھے سورت نکلنے سے پہلے پیرامیٹ کے اندر جانا ہوگا اگر میں نہیں پہنچا تو یہ کنگن مجھے مار دے گا یہ جانے کے بعد ریک اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیرامیٹ کی طرف بھاگنے لگتا ہے کیونکہ سورت نکلنے والا تھا اور جیسی سورت کی کرنے ان پر پڑھنے والی تھی تو ریک ان سے پہلے ہی پیرامیٹ کے اندر کو جاتا ہے جس سے اس کے بیٹے ایلکس کی جان بچ جاتی ہے جس کے بعد ایلکس وہ کنگن اتار کر پھینک دیتا ہے لیکن وہی ان سلمان آ کر ایولین کو چاکو مار دیتی ہے اور فوت پیرامیٹ کے اندر چلی جاتی ہے وہی بارٹس ایلکس کے پھینک کے کنگن کو اٹھا لیتا ہے اور بچوں کے بنے ایک بہت بڑے بھت میں اپنا ہارڈ ڈال دیتا ہے جس سے اینوپس کی فوت جاگ جاتی ہے تو وہی ایولین کا بھائی اور ایلکس اپنی ماں کو لے کر پیرامیٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں ایلکس کالے جادو کی کتاب پڑھ کر اپنی ماں کو زندہ کر دیتا ہے ایولین کے زندہ ہوتے ہی ایولین اور ان سلمان میں فائٹ ہونے لگتی ہے وہی دوسری طرح ایولین بھی سکورپنگ کنگ کو جگہ دیتا ہے اور سکورپنگ کنگ رک کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن رک ایک تلوار کی مدد سے سکورپنگ کنگ کو مار دیتا ہے جس کی دوسری طرف اینوپس کی فوج بھی راک بن جاتی ہے اور سکورپنگ بھی اپنی اسی پیرامیٹ میں ختم ہو جاتا ہے اس سے وہ کوفہ پٹنے لگتی ہے رک اور ایولین بھی پتال کی گرائیوں میں لٹکے ہوتے ہیں تو ایولین بھی رک کو بچا لیتی ہے لیکن ان سلمان ایولین کو دھوکہ دے کر باگ جاتی ہے جس سے دکی ہو کر ایولین خود کو پتال میں گرا دیتا ہے ان سلمان اپنی چاند پچار کر باگ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ بھی بہت سے کیڑوں کے بیچ گر جاتی ہے اور اس طرح اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے وہی رک اور ایولین کی فیملی کو بچانے ان کا دوست بیلون لے کر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ چڑھ کر وہاں سے بچ نکلتے ہیں یہ پوری جواب تباہ ہو جاتی ہے وہی تعانی کے آخر میں بیک اور ایولین بے کو الودا کہہ کر چلے جاتی ہے